دلی نادا کی بے خودی تو ہے یارو بولنے سے بات یاد آیا تم تو استاجی کا گھر جا رہے تو اس کو ہمارا ایک پیغان دے دینا اس کو بولنا کہ جمعے والے دن ایک لڑکے والا لوگ ان کا گھر آ رہا ہے کلخان بھائی آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے کیوں تم نیچہ پہے کہ تمہارا اُسطاد کے بیٹھی کے شادی ہو جائے نہیں میرا مطلب ہے کہ کیوں نہیں کہہ دوں گا میں شادی 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 یہ آزناال بھائی کو پتہ نہیں کیا ہوتے من جب دوسور które کم راگوں نے ک редا دیوہ شادی 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 شامی زیاری ایو خ鄉 nghĩم دں۔ پنگ وہ تشترخرون شادی 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 عام معند sehr lastے شادی 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 של خود خوی سے مبادنم جب Creator دیوہ لینig موسیقی 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 چل چل، ڈھلی ڈھل، ڈھلی بلی، سر کھا جاتی ہیں گے جی سر آن بھئیے، جائزب کیا بنا جدا؟ سر میں نے مزید پیسے دلوا دی ہیں اجلان ساتھ کیا اکاون میں اس طرح ٹھیک ہے بھا پوش رہو ہوں، ان دلوں کھا رہ رہا ہے وہ سر پتہ چل گیا ہے وہ چب سے اپنے گھر سے گئے ہیں وہ اپنے ایک دوست کی گھر میں رہ رہے ہیں یہ پرانے کلاس فیل ہو رہے ہیں کہاں رہ رہا ہے تمہیں گواہ رہا ہے کسی راکھنے کو رہ رہا ہے کیا لوکشن میں ہے کونسی سائیٹی ہے سر کوئی سسائیٹی نہیں ہے یہ ایک محلے میں چا محلے میں جی سر are you sure yes sir آپ خود گئے ہیں جی میں خود ساری معلومات لے کر آیا ہوں پھر کب چلے ہو سر آپ جائیں گے وہاں کیوں مجھے کہہ سر وہ میرا مطلب ہے کہ وہ جگہ اتنی مناسب نہیں ہے ہم لکھا ہے اگر تم سے محبت نہ ہوتی تو میں اس جذبے کے احساس سے روشناس نہ ہو پاتی چا چا اس میں لکھا ہے نہیں یہ ہی مصنف نے تو نہیں لکھا کسی نے اپنی ہاتھوں سے لکھا ہے دیکھو تمہاری ہینڈ رائٹنگ ہے نا اور ساتھ میں یہ بھی رکھا ہے کون ہے وہ خوش نصیب کون وہ ہی جس نے تمہیں محبت سے روشناس کروایا کوئی نہیں اچھا جی اب تم مجھ سے بھی چپاؤ گی نہیں میں کچھ نہیں چپا رہا ہوں تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو محبت میں مہبوب کی باتوں کے لئے کسی کا ہمراز ہونا بہت ضرور ہے محبوب کے ہوتے ہوئے بھی کیوں ضروری ہوتا چلو جی یہ تو تم نے مانا کہ کوئی محبوب ہے کیا نام ہے میں کیوں بتاؤں اچھا اس میں سب سے اچھا کیا لگا اس کی آنکھیں اس کی آنکھیں آنکھیں ہمم ازلان کی آنکھیں یقیناً خوبصورت ہیں جو تمہیں دیکھتی ہیں ازلان تمہیں کیسے پتہ چلا صفحہ نمبر انیس پہ کافی بے ترتی بھی کرکے تم نے سپیلنگ لکھی ہے دیکھو ز ا چپ کرو تم تو پوری جاسوس ہو ہلکے بولو اببہ کو پتہ چل جائے گا اب تمہیں ان بے جان کتابوں اور بے زبان پرندوں سے اپنا حال دل بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم اپنی ساری باتیں مجھے سنا سکتی ہو ہاں 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 ہزہ ازلان کی آنکھر سے محبتru ہوگے رابٹی ہزلان بھائی ہزم بات سننا کیوہ خان بھائی یار ایک ضروری کام ہے ہاں بولے یار تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہے کیا ہو گیا ازلان کیا ہو گیا وہ تو ہم کو بھی پتہ ہے ہمارا عداشت اتنا کمزور نہیں ہے کہ تو ہمارا نام ازلان خان ہے نام کا پتہ ہے ہم کو تو پھر کل ادھر ایک مشکوک آدمی آیا تھا مشکوک آدمی اور وہ تمہارا پتہ کر رہا تھا کون تھا وہ بتانی سارا ماہلے میں تم کو ڈھول رہا تھا دیکھنے میں کیسا تھا؟ عمر یار زیادہ بودہ تو نہیں تھا دیکھنے میں اسے بس آفیس ٹائپ کا بابو لگتا تھا اب گاڑی میا تھا باتہ نہیں وہ تم کو سارا ماہلے میں ڈھول رہا تھا پھر وہ بڑا سڑک تک اب ہم نے اس کا پیچھا کیا وہ بڑا سیکھ موٹر کار تو اس میں بیٹھ کر چلا گیا باتہ کون ہو سکتا ہے یار لگتا ہے کہ اب یہاں دن تھوڑے رہ گیا فہریت تو ہے آمکہ بھی بتاؤں کوئی خطرے والا بات ہو نہیں ہے نہیں خطرے کی بات نہیں ہے بس اب دل کا خون ہوگا aventuri پہ ٹھیک موسیقی میری 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 موسیقی تو ٹھیک ہے آسلام علیکم بھلا Walaikum السلام میتے边 ہاث剑 نہیں اسلام علیکم منی وہ اندر سو رہے ہیں میں تو منی سے مننا ہی تھی تو چلیجو اچھے تو سوتے جاتے رہتے ہیں میں ملنی کو جگاؤں گی نہیں بس تھوڑی سی باتیں کروں گی چلے مائے رنٹی اچھا چلو امی میں آتی یہ تو خدا کے کام ہے جو دلوں کو ملاتی میری تو دعا ہے اللہ تعالی اس پیار کو رشتے میں مدل دے اللہ آپ کی زبان مپاہل پھرے تو ایسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا ہی آمین آئے پھئے نا یعنی ڈیڈ نے میرے پتہ لگا لیا آخر کر ماما نے انہیں رازی کر ہی لیا اب یقیناً وہ مجھے واپس آنے کا کہنے میرے پاس انکار کا جواز ہاتھ ہو جائے آمین 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 موسیقا 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 کے پاس رہنا ہے اس محلے میں رہے آپ کو دیکھیں نا اس محلے میں کتری اپنا ہی ہے چھو آپ اس باہن نہیں جا اچھا تو یہ بات تو بیٹا یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے جب دل کرے جہاں پہ آجا بلکہ کئی کئی دنوں کے لیے آؤ یہ تمہارے دوست کا گھر نہیں تمہاری ماں کا بھی گھر ہے بیٹا اچھا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ بتاؤ انہوں نے کوئی راپتہ کیا راپتہ کیا نہیں لیکن مجھے لگتا کہ راپتہ کریں گے تو بیٹا تو میسا کرو مجھے بریانی کا مسالہ لا کے دو میں اپنے بیٹے کے لیے اچھی سی بریانی بناتی ٹھیک ہے سلام آجا آہ 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 میں اس بات پہ کچھ دفسرہ کرنے کی الدرجہ میں تے نہیں ہوں آہ مجھے آہ 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 مجھے آپ مجھے جی انشاءاللہ آہ 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 کیسکا فون تھا؟ آپ پریشان ہو گئے؟ آہ آہ مناحل کی والدہ تھی نازش بڑے عرصے بار آپ نے فون کیا تھا نہیں انہی کہ تھا مناحل کے ساتھ آنا چاہ رہی ہیں اری یہ تو بہت اچھی بات ہے اچھا ہے نا ازلان و مناحل کے معاملات میں ان کی موجودگی سے چیزیں آسان ہو جائیں گی ان کی شہر بھی آ رہے ہیں نہیں یہی تو پریشانی کی بات ہے ایکشلی انہوں نے وہاں کی پورٹ میں اپنے دوسرے شہر کے خلاف کھولا کا ایمین وہاں کے کونین کے ساتھ جب ایڈایورس کا کیس بنتا ہے وہ دائر کا رکھتا ہے لیکن کب تو ہتا نہیں میکنشو تو بس ابھی بدا چلوائے لیکن آپ کے دوست کی وفات کے بعد سب کو سب کچھ بیچ کر امریکہ چلی گئی تھی انہوں نے شادی کر لی تب تو سب کچھ ٹھیک تھا یہ اچانک کیا ہو گیا میں نے تو اپنے دوست کی وفات کے بعد مناحل کو اپنی بچی اپنی بیٹی بیٹی سمجھ کے اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا اسے کوشش ہی کی کھر قدم پہ اس کا ساتھ دے سکتوں اسے کسی 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 کمی کمی نہ ہو آپ نے یہ عجیب سی صرف یاد ہوئی ظاہر ہے یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے اسی لئے تو آپ ازلان اور مناحل کے شادی پر بزد ہے اسے عجیب سی بات ہے نازش نے صرف اپنی عدد ختم ہونے کا انتظار کیا تھا ابھی ایک سال میں اچانک ایسا کیا ہو گیا بڑی عجیب سی بات ہے میرے زین میں تو یہ تھا کہ نازش اپنی زندگی میں مگن ہے مناحل ہمارے پاس آ جائے گی کمگر زندگی Brent کمگر زندگی چھے گی جزت لئے مجدی زندگی کو خمی شهای در وقای allein ہمارے پاس آ جائے گرات جزrendگی میں م団 میرے پاس آ جائے گی مکر زندگی میں contارات موسیقی